اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین تو آج میں اپنے چینل پہ آپ لوگ کو ویلکم کرتی ہوں اور اس ویلکم کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کو ایک نہایت آسان طریقے سے اور دیسی طریقے سے مزدار جبلی کباب برانے کا طریقہ بتاؤں گی تو یہ جبلی کباب میں نے اپنی امی کو بچپن سے بناتے ہوئے دیکھے ہیں اپنے بچپن سے تو جب ہم کھاتے تھے تو اس کا ٹیسٹی ایک عجیب اور لذت ہوتی تھی تو میں نے جو جائے میں کیوں نہ یہ ریسپی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں تو میں نے اپنے امی والے طریقے کو اپنائے ہیں اور یہ چپلے کباب بنائے تو زب سے پہلے میں نے تھوڑا سا میں نے کیمہ لے لیا ہے تقریباً ہاف کیجی میں نے کیمہ لے لیا ہے چار سے پانچ ریڈ این گرین چلیز لے لیا ہے ان کو میں نے کرشر کے اندر گرائنڈر کے اندر گرائنڈ کرش کر لیا ہے دیکھیں جس سے میں یہ کر رہی ہوں اور اسی طرح میں نے پانچ نارمل سائز کے پیاز لی ہیں ان کو بھی میں نے اچھی طرح گرائنڈ کر لیا ہے ان کو کرش کر لیا ہے اور میں نے الموسٹ میرچ اور پیاز کو اکٹھے گرائنڈ کیا ہے اس کے بعد یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ماں اس کے اندر میں نے تھوڑا سا مطلب اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ چار یا تین چمچ میں نے بیسن کے ایڈ کیا ہے اور بیسن اس لئے ایڈ کیا ہے اس کے اندر کے جو کباب بنتے ہیں وہ اس میں جو ہمارے پاس مکچر بنتا ہے اور جب اس کو ہم شیپ دیتے ہیں کباب کی تو وہ ٹوٹتے نہیں ہیں اور پرائی کرنے کے بعد بھی وہ بلکل سالم اور سلامت رہتے ہیں اس کے بعد میں نے چوب کیے ہوئے پیاز ڈال لیا ہے اس کے اندر جو میں نے پانچ نارمل سائز کے پیاز اندر لیے تھے اور میں نے اس کے اندر تقریباً دس چمچ ٹین ٹیبل سپون اس کے اندر میدہ لیا ہے امیدہ میں نے اس لئے لیا ہے تاکہ اس کے اندر یہ کرنچی بن جائے کیونکہ کرنچی زائک آ جائے گا تو کباب مزید اچھے لگتے ہیں پھر میں نے اس کے اندر تین ٹیبل سپون ادرک اور لہسن کا پیسٹ اس کو چوب کیا ہوا کٹا ہوا پیسٹ اندر ایڈ کر دیا ہے پھر میں نے ریڈ چلی جو میں نے کرش کی تھی اس کو ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد میں نے جب کباب مسالہ ڈالا ہے اس کے اندر ایک چمچ میں نے چلا چمچ ڈالا ہے تاکہ تخم والظفر ج نہیں خوشک دھنیا ڈیک چمچ دھالا ہے اور خوشک دھنیا ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اندر یہ خلدی ڈالیا ہے ایک چمچ خلدی تقریباً ایک چمچ تھی تو یہ تو ہیں دیسی ہمارے اپنے گھار میں مجھود مسالے میں نے باہر سے ایکسٹر کوئی چیز کی بائے چپلی کباب مسالے ڈالا ہے اور وہ بھی میں نے پورا مسالے کا وہ پیسل نہیں ڈالا سفر ایک چمچ ڈالا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر چائنیس سالٹ ڈال دیا ہے تو اس کے بعد میں نے اس کو ہاتھ کے ساتھ مکس کر لیا ہے اچھی طرح اس طرح مکس کرنا ہے کہ یہ سارا پیاز ادرک لیسن اور یہ جتنے بھی مسالہ جاتے ہیں اور ساتھ میں کیما یہ ایک دوسری کے ساتھ یقصہ ہو جائے ہوموجینیس ہو جائے تو ہر طرف سے بڑابر ہو یقصہ ہو تو ہوموجینیس اس کو کرنے کے بعد میں نے اس ویسٹ کو جس سے آڈا نہیں ہونتے اس طرح گھونت کے اس کو اچھے طرح مکس کر کے میں نے اگر آپ لوگ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا پتلا پڑھنا تو آپ لوگ اس کے اندر مزید میدہ ایڈ کر سکتے ہیں تو میدہ تو میں نے مزید 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 ملکہ اور تیسٹ کے لیے میں اس کے اندر انڈا ڈال دیا انڈا بھی چپلی کواب کے اندر ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ ٹوٹے نا تو ایک انڈا اڈ کرنے کے بعد میں نے اس مکچر کو فریزر کے اندر تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے راک دیا ہے تو میں نے اے رشن سالڈ بھی بنایا ہوا ہے اس کی ریسٹ کی لازمی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے بعد میں نے اسیا کوکنگ آئل لے لیا ہے تو اسیا کوکنگ آئل زبردست آئل ہے آپ لوگ لازمی اس کو کوکنگ کے لیے استعمال کریں اچھا ہے آئل اور اس آلین کے ٹیسٹ بہت زبردست ہو جاتا ہے اس کے بعد میں نے چپلی کو آئل کو شیپ دے دیا ہے بلکل پتلی پتلی شیپ دیا ہے کیونکہ موٹے ایزر شیپ دیں تو جو کیمہ ہوتا ہے زیارے کچھا کیمہ ہے تو وہ پک نہیں سکتا تو آپ لوگوں نے پھر پتلی پتلی شیپ دینی ہے اور آئل کے اندر ڈال دینا ہے جب آئلی فل گھرم ہو جائے اس کے بعد آپ لوگ اپنے ادنا دیکھ سا ڈارک براؤن کر لینا ہے اس کو چپلی کباب کو اور الٹی پلٹی کرتے رہنا ہے تاکہ کہیں اس طرف سے جل نہ جائے تو اس کے بعد میں نے اس کو فرائے کیا آئل کے اندر اور گائز آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں دینی میں اس کے ساتھ آپ لوگ کو رشن سیلڈ برانے کا آسان تریم تریقہ بھی بتا دوں گی وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی تو آپ لوگوں نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ لوگ میری امی والے طریقے سے اپنے گھر میں چپلی کباب بنانے میری امی کی کوکنگ میری بھاوی کی کوکنگ اپنے خاندان میں مشہور ہے اور اسی طرح میری ساس کی بھی کوکنگ مشہور ہے تو یہ میری امی میری ساس میری بھاوی یہ کہیں سے بھی نہیں دیکھتی ان کے اپنے طریقے اور ان کے کھانے کے ٹیسٹ بہت زیادہ مزیدار ہوتے ہیں تو امید ہے جب آپ لوگ یہ ٹرائے کریں گے ریسپی اور کھائیں گے تو تحریف لازمی کریں گے تحریف کیے وغیر نہیں رہ سکیں گے تو اس کے بعد میں نے چپلی کباب فرائی کر لیے ہیں لائک براؤن ہو گئے ہیں ان کو دارک براؤن کرنا ہے لیکن یہ اچھی طرح پکے ہو رہے ہوں اب ہمارے چپلی کباب پیار ہے لیکن ہم نے ان کو اسپلیٹ میں نکال دیا ہے اور ساتھ میں پریزنٹیشن کے لیے میں نے اس کے ساتھ ایک ٹماٹر کارٹ کر رکھ دیا ہے ساکہ اچھے لک ہے میرے موں سے تو پانی آ رہا ہے آپ لوگ کے موں سے بھی پانی آ رہا ہوگا اور جب کھائیں گے مزید پانی آئے گا پھر دوسرا کھانے کی آپ لوگوں کو دلپ سیل ہوگی تو یہ ہمارے چپلی کباب آگے ہیں اب میں نے تو ہاف کیجی کیمہ لیا ہے تو میں نے اس کے حساب سے اس کے اندر مسائلی جاتھ ڈالیں آپ لوگ اپنے حساب سے مسائلے ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں اگر میں نے ایک آدھا کلو میں دو چمچ نمک ڈالیں تو ایک کلو میں آپ لوگ چار چمچ ڈالیں گے ہر چیز ڈبل ہوتی جائے گی جو بہت گرم تھے مجھے ٹوٹ نہیں رہی تھے تبھی میں نے فور کی ہے دیکھیں یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹ ہے مجھے بلکل شیپ مینٹینڈ ہے شکل بھی کتنی مزیدار لگ رہی ہے تو گائز لازمی کمنٹ باکس میں مجھے پتائیے گا اور کیلہ لوگ närے